بخمان الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہم یا علیہ اللہ السلام مدد آج ایک کس مئی ہے اور یکم زکاة ہے یکم زکاة بنان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اعلی تشیعوں کے حوالے سے بلکہ اعلی اسلام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے یہ دن ہے حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا لیکن بہترین دخ تک یہ دیکھئے رینر پہ لکھا ہے بہترین دخ تک چھے روز مہمائے برائے دکتوان ماست میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے سیرت کے لیے حاضر ہوا ہوں آج روز ولادت ہے کل شب ولادت پہ آپ کو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی لیکن وہ حرم کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو تھی آج میں خود آ گیا ہوں موقع بھی لگے ہوئے ہیں رات کو جشن تھا آہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے جشن کو شوٹ نہیں کر سکا معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے لیکن بہرحال اس وقت بھی بہترش ہے آہ زہرین ہو چکی ہے اور زہرین کے بعد کا یہ وقت ہے اور لوگ جو ہیں وہ آہ نیاز لے رہے ہیں مرد و خواتین خاصی لمبی لائن ہیں آہ خاصی لمبی تو نہیں کہہ سکتے لیکن باہرحال لائن ہے اور ہمیشہ کی طرح خواتین چکے یہاں پہ بڑی شوقین ہے نیاز لینے کی تو خواتین کی نیاز کی لائن نم بھی ہے مردوں میں ذرا مختصر لائن ہے تھوڑا سای در سے وائلیشن کر لیتے ہیں یہ بانٹ رہے ہیں جناب عدس عدس اور نان اگر ایک لوگیے سے چھوٹی ایک ڈال ہوتی ہے مردوں میں ذرا مختصر لائن ہے لوگ نیاز دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ صبح سے جاری ہے اور لوگ نیاز دے رہے ہیں اور نیاز کا سلسلہ ایران میں چلتا ہی رہتا ہے کوئی ولادت ہو کوئی شہادت ہو تو حرم میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی نیاز چلتی رہتی ہے موسم بھی چینج ہو گیا ہے صبح شدید قسم کی دوپ تھی خاصا گرم دن تھا آج لیکن اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل پراجہوں السلام علیکہ حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ منت امام مولا موسیقی 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 حرم کے مزید عظم کے سہن میں بھی ایک مقبلگا ہوا ہے اور وہاں بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین دیکھو اس طرف مردوں کی سائٹ ہے اور اس طرف خواتین کی سائٹ ہے اور بہت پبلک آئی ہوئی ہے بی تحاشا ظاہرین ایرانی غیر ایرانی آئے ہوئے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ بی بی اسلام اللہ علیہ کی خدمت اکلس میں حاضر ہوکے اپنی اپنی محبت اور اپنی اپنی اقیدت کا اظہار کر رہے ہیں بی بی اسلام اللہ علیہ سے اسی طرح مشہد میں بھی بی تحاشا رش ہے اس وقت کچھ دوستوں نے وہاں سے کچھ ویڈیوز اور کچھ سنیپس جو ہیں وہ شوٹ کر کے بھیجی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بی بی تحاشا رش ہے انیوے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ جو دس دن ہیں یعنی کہ یکم ذکات سے لے کر اور ڈیارہ ذکات تک یعنی کہ بی بی اسلام اللہ علیہ کے جشن ویلادت سے لے کر مولا رضا علیہ السلام کے جشن ویلادت تک اس کو دہ کرامت کہتے ہیں یعنی کہ کرامت کے دس دن فارسی میں اس کو دہ کرامت کہتے ہیں یہ اشرہ کرامت بھی کہلاتا ہے دہ کرامت بھی کہلاتا ہے دہ کرامت فرخندہ بات بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو زہرت بھی کرائیں گے اور ذریبے بھی حاضری دیں گے آپ سب لوگ کی نیابت میں آپ کی طرف سے نائب زہرہ ہوں انشاءاللہ اندر اس طرف صرف ابھی نگیز دروازے تک تو جانے کی اجازت ہے اس سے آگے جو مین روا کے خمینی کو رستہ جا رہا ہے وہاں صرف خواتین ابھی جا رہے ہیں مردوں کے حوالے سے رستہ بند ہے یا یہاں کا اپنا سٹاف جا رہا ہے مرد وہاں تک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں میں بھی دیا تھا میری بھی یہ کوشش تھی کہ میں روا کے خمینی والی سائٹ ہوں شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤ لیکن ممکن نہیں ہے مزید عظم میں لوگ لوگ رہنین گزر گئی ہے لوگ ریسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر پبلک جو ہے وہ آ جا لے آئیں چلیں آپ کی نیابت میں زہرت کرنے کا شرق حاصل کرتے ہیں حضرت ابھی جنابے سیدہ سمائے فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم کے مولا امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے عرم میں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بجل پر جہوں بہت رش ہے بہت زیدہ رش ہے حاوجود اس کے کہ دن کا خاصہ حصہ گزر گیا ہے زورین ویوی بھی خاصی دیل ہو گئی ہے لیکن لوگ مسلسل آ رہے ہیں لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور آ کر زہرت کر رہے ہیں حضرت ابھی جنابے سیدہ سمائے فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آج لیکن زکاة ہے چشنے ولادت حضرت ابھی جنابے سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے نائبے زہرہ ہوں اور زہرت کرنے کا شرف حاصل کروں گا بھی زری پر بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہار الانوارت میں مولا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ معصومہ یعنی کہ ان کی اشان ان کی زہرت کی ان کے حق کو ادا کرتے ہوئے ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے تو میں اس کو بہشت کی بشارت دیتا ہوں میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ آٹھوے امام کا فرمان ہے اپنی بہن کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کالی یہاں پر حضرت مولا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم سے خدام حرم موتہر مولا رضا علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بی بی سلام اللہ رہے کے حرم پر یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں اس وقت یہ ان کے بھائی نے بھائی کے حرم سے ان کو توفت نہ آئے بہت بڑی داداد میں یہ پھول ذریع کے چاروں طرف لگائے گئے ہیں اہلِ ایران میں ایک اور بھی رواج ہے یہ جب زیرت پر آتے ہیں جشنِ حضرتِ بی بی جنابِ سیدہ مصمہ خاطمہ سلام علیہ کے روز اور شب میں بھی یہ پھولوں کی تہنیاں لے کر آتے ہیں یہ پھول لے کر آتے ہیں یا ایک تہنی لے کر آتے ہیں اس پر پھول لگا ہوتا ہے اور وہ یہ ذریع کی اوپر ڈال دیتے ہیں یہ ذریع کی اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سب پھول ہیں جو یہاں پر آنے والے ظاہرین جو ہیں اپنی عقیدت اور محبت سے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر بی بی اسلام علیہ کے پاس ایک طرح سے وہ اپنی حاضری لگواتے ہیں بی بی اسلام علیہ کی فتمت میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ جو ذریع کی چھت پر آپ کو پھول لگا رہے ہیں یہ وہی پھول ہیں جو یہاں پر ظاہرین جب آئے ظاہرت کے لیے وہ یہاں پر چھوڑ گئے محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ چلو فاراجہ ظاہرت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگ اس زیادہ کو کر سکیں یہ زیادہ ہے حضرت معصومہ السلام علیہ کے حرم سے حضرت معصومہ السلام علیہ کے حرم سے نکم ذکار اکیس مئی کو رہ راست آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس صواب میں شریک ہوں زیادہ پیجئے زیادہ لوگوں کو اس زیادہ کے حوالے سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چینل All About Iran کو سبسکرائب کیجئے بائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کو جلد جلد اور دل کے آئیکن کو بھی پیس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آتا رہے اور اس کے علاوہ اگر ہم زیرات کے پلین میں ہیں زیرات کرنا چاہتے ہیں ایران میں یا ایراد میں تو سکرین پی پیو نمبرز پر رافتہ کیجئے تاکہ ہم آپ کو اپنی پیکجز وغیرہ آپ کی سہلت اور اپنی پیملی اور آپ کے معمولات کے حساب سے آپ کو ہم پلین کرتے نہیں سکیں اللہم مصلہ اللہم موسیقی